بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بہترین عادتیں بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اور آپ اپنے زندگی میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ان عادتوں پر عمل کر کے ان عادتوں کو اپنے زندگی میں لے کر آنے سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اسی لئے اس عادتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تاکہ آپ بھی ان عادتوں کو جان سکے اور آپ ہمارے چینل طریقہ سنت پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشنز آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ہمارے کوئی بھی نئے اسلامیک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو آئے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین اور پہلی عادت تھی جلدی سونا اور اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے اور رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بہترین عمل تھا مسکرانا ابن زیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بہترین عادت تھی مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میری امت پر بوجھ ہو جائے گا تو میں مسواک کو ہر نماز پر فرض کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا بیشکمتی عمل تھا ایک تہائی کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کا ایک تہائی کھاؤ ایک تہائی پانی پیو اور ایک تہائی کھالی رکھو سانس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواب بیشکمتی عمل تھا اچھا بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے اچھی ہی بات کرے یا پھر چپ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا بیشکمتی عمل تھا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو بدتر کہا نمبر ساتھ ہے سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تو ہمیشہ داہینی کروٹ سے لیٹتے نمبر آٹھ ہے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہونے والے اور کھانا کھانے والے کے ساتھ شیطان کبھی شامل نہیں ہوتا اس لیے ہمیں ہر کام میں بسم اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے نمبر نو ہے بیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو بیمار کی آیادت کو جاؤ اور گلاموں کو آزاد کرو نمبر دس ہے تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زیادہ مال اور لمبی عمر کی چاہت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتداروں سے بہتر تعلقات قائم رکھے سبحان اللہ کتنے پیارے عمل ہے کتنی پیاری تربیت ہے پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے اس ویڈیو میں جو باتیں بتائیں ہیں ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے مسلمان بھائیوں میں تاکہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دس تربیتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے اور وہ بھی ان دس تربیتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکے آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی خوبصورت ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ